اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے پاس یہ گین اپلائن کا جو ہے وہ ایک فیر ہے اور یہ سپلٹ ہے بلو کا ٹھیک ہے جی اب اس سے دیکھیں کہ دو بلو کے میرے پاس پیس آگئے فشریز ہیں مطلب ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں زبزب مستیز کے اندر ہے اور دو بچے میں نے اسے پلوا لی ہے ایک آلبائنوں کا اور ایک کریمینوں کا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے وہ بریڈ آ لی ابھی جیسے بہت سے لوگ یہ شور مچا رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ برڈز کے ریٹ کم ہوتا جا رہے ہیں خاص طور پر لب برڈز جو گرتا جا رہا ہے بھائی یہ میں چیز پہلے 6 سال سے سننا ہوں ابھی پہلے دنوں میں میری بات ہوئی خورم بھائی سے جو کہ آلبائنوں پر کام کر رہے ہیں میں نے پوچھا ان سے کہا خورم بھائی آپ کو کتنا عرصہ ہوگی آلبائنوں پر کام کرتے ہیں تو ان نے مجھے کہا کہ تقریبا جانا وہ 20 سے 25 سال مجھے آلبائنوں پر کام کرتے ہو گیا اور میں ہر سال یہی بات سنتا ہوں کہ آلبائنوں کے ریٹ کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں دیکھیں اور ریٹ کم زیادہ ہوتے بھی ہیں ٹھیک ہے جو لیکن یہی سنتا ہے کہ لب برڈ اب مزید نہیں چلے گا نہیں چلے گا تو 25 سال سے یہ چیزیں میں سنتا ہا رہا ہوں والحمدللہ 25 سال سے برڈ بریڈ بھی کر رہے ہیں اور سیل بھی ہو رہے ہیں اور لب برڈز کا ایک ٹائم آیا ریٹ کم ہوئے جیسے میں نے آج سے چھ سال پہلے جب لب برڈز کا کام شروع کیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ میں نے جو پیر خریدتا تھا وہ دہزار پیر خریدتا تھا یعنی پانچ ہزار پی کے حساب سے ایک پیس میں نے لیا تھا یہ دو ہزار بتا رہا ہوں میں آپ کو اٹھارا ہوں پھر جب ہے انیس میں کرونا آیا تو بیسٹ کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ آلبائنوں کے ریٹ اتنے اوپر گئے پھر بیس بھی ہزار پی پچھے پچھے ہزار پی بڑھتا بڑھتا آج بھی دیکھیں کہ تیس ہزار پی کے حساب سے آلبائنوں کا پتھا سیل ہو رہا ہے اگر آپ کسی سے بیڈر پیر مانگیں گے تو وہ آپ کو ستر ہزار پی اسی ہزار پی میں بھی نہیں دے گا ٹھیک ہے جی تو اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ اتنا ریٹ اس کو پر جا رہا ہے اور دوسری بات آگر ریٹ کم بھی ہو جائے مثال کے طور پر میں نے لیا پٹھا تیس ہزار پی گا اس سال اور وہ اگلے سال اس کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوگی ہو گیا بیس ہزار مثال کے طور پر یا کم ہوگی پندرہ ہزار ہو گیا ہاپ ہو گیا تو اب وہ جب بریڈ آئی گئے تو ایک جو پیر ہے وہ کم سے کم ریڈہ اس کی بریڈ اگر کم بھی آتی ہے جیسا لوگ کہتے ہیں تو وہ نصیب کی بات بھی ہوتی ہے تو اگر مثال کے طور پر وہ بریڈ جو ہے وہ کم ہوگی آگے بعد اگر دس بھی آگئی پٹھے کہ آپ نے پورے سیزن میں دس پٹھے جو ہے اس سے وصول کی ہیں تو اس سے پھر آپ کو کیا ہوگا کہ آپ نے دس پٹھے لیا ہے مثال کے طور پر اگر پندرہ ہزار پی گئے ہو گئے ٹھیک ہے جی تو اب وہ سیل ہوا نا کم ہوگی یعنی پیس پندرہ کتا کم ہوگی سٹھ ساتھ ہزار پی گئے ہو گیا تو اب آپ نے دس پٹھے لیا ہے تو کتنے بھیگیں گے پیچ ساترہ ہزار پی گئیں گے آپ پیچ ساترہ ہزار پی گئیں گے تو اس میں پچیس ہزار پی آپ لگا لیں گے اس میں آپ کا خرچہ ہو گیا کھا پی لیا اس میں برڈ نے جب کتنا ہوتا نہیں ہے تو لو پھر بھی لگا لیں پچیس ہزار پی کھا گئے برڈ اب پچیس ہزار پی برڈ کھا گئے تو آپ یہ دیکھیں کہ آج سے اگلے سال بیٹھ لینے تک کا سفر کتنا ہو گیا یہ تقریبی انٹھارہ مینے کا ہو گیا یہ چھے مینے آپ کے بیٹھ کے آگئے اور سال آپ نے اس کا بیٹھ کیا ٹھیک ہے جی تو اب یہ آپ کے پاس آگیا تو اب آپ نے اس سے انٹ کتنا کر لیا پچیس ہزار کتنے میں ڈیڑھ سال میں لگایا کتنا تیس ہزار تو یہی ہم کہتے ہیں آپ کو کہ جتنا آپ البائنیو پر انویسٹ کریں گے الحمدللہ آپ اتنا ہی ایک سال میں انٹ کر لیں گے کہ اگر آپ کوئی برڈ ہے سوری البائنیو نہیں لب برڈ وہ کوئی برڈ ہے اگر آپ ایک لاکھر پر لگائیں گے تو اگر اس کا برڈ کا ریٹ اگر آدھا بھی ہو گیا ایک سال کے اندر تو آپ جو ہے وہ اپنی پیمنٹ اس میں سے نکال لیں گے اس کے بعد وہ برڈ آ کے پاس پھر ہی ہے اس کے بعد مثال کے طور پر اگر وہ دو ہزار کا بھی ہو گیا کم ہو گیا ریٹ اس کا تو اگلے سال پھر آگر آ کے پاس مثال کے طور پر وہ دس بچے بارہ بچے دیتا ہے تو چوبیس ہر رفعہ آپ کے بچے دے دے گا ٹھیک ہے جی تو یہ بس ایسا ہی لالش میں آ کر لوگ رونہ دونہ لگا دیتے ہیں کہ بزنسمن بن جاتے ہیں کہ زیادہ پیسے کمانے ہیں پھر وہ جو ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا جب وہ پورا نہیں ہوتا تو پھر رونہ شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بھائی یہ چیزیں جو نا شوک اس میں زیادہ رکھیں بزنس سے کم بنائیں لیکن اگر بزنس بھی سوچے چلیں گے تو آپ اتنا نا سوچیں اینغور کر دیتے ہیں دس بچے آئیں گے بارہ بچے آئیں گے اور بارہ بچے آنے ہیں تو پندرہ آزار کا البعینو بھکنا ہے تو میرے پندرہ آزار کا البعینو اس کے دنس سے euh?! اسےке ہسے ایک 레ٹ کو تکم ہو گیا اب دس دنس دنس کے دنس دنسے Are großen پڑھیں اور مجھے ایک لاکھ بید百ائے بھکے اورfert ایر prevail nothing میرے نے نے جس میں تکا taką42 مجھے ٹھیک ہے میرے بچے تو ایک لاکھ بیزار کے بچے تو ایک لاکھ بیزار کے بچے تو بھائی نقصان کون سا ہوا ہے ایک لاکھ بیزار پرافیٹی ہونا آپ کو ٹھیک ہے جی یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیڈ میں سے دی ہے تو یہ کون سا نقصان ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اگر زیادہ سوچ لیں اتنا آپ کا نہ ہے تو پھر آپ رونے شروع کر دیتے ہیں یا اگر مثال کے تو بارہ بچے نہیں آیا آپ کا پاس بیڈ آئی چھے بچوں کی تو چھے بچوں کی بیڈ بھی اگر دس دار کے ساتھ ہے بھی کیا ساڑھا دار پر آپ کو پرافیٹ ہو گیا چلو تیس دار پر سال کا خرچہ بھی نکال لیں پھر بھی تیس دار پر بچتے ہیں لیکن اس میں نقصان کیا ہوگا جس کو میں نقصان کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ نہ کرے بیڈ نہ آئے یا اگر آپ کے پاس ایکسپیری ہو جائے تو یا آپ کا بیڈ رپیر جو ہے مر جائے تو اس کو ہم نقصان کہیں گے لیکن ریڈ کا کم ہونا یا بیڈ کا مطلب ہے کم تھوڑا سانا یہ نقصان نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کریں ایسے ہی نہیں کریں ایسا کریں کہ آپ کے لئے پرابلومز آنا شروع ہو جائیں گی اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے پاس یہ گین اپلائن کا جو ہے وہ ایک پیر ہے اور یہ سپلٹ ہے بلو کا اب اس سے دیکھیں کہ دو بلو کے میرے پاس پیس آگئے فشریز ہیں مطلب ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں زبادت مستی کے اندر ہے اور دو بچے میں نے اسے پلوا لی ہے ایک آل بائنوں کا اور ایک کریمینوں کا تو اب یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دس کعابی مشاہال کے طور پر یہ فشری میں اگر تین تین ازار کے حساب سے بیچوں سے شیئے دار کی میرے بکھتی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس نے مجھے ایک آل بائن او اگر کم ریٹ بھی لگاؤ دس زار ربے کا کریمینوں نے کم ریٹ پچیز ربے لگاؤ تو پینتی زار کے بچے اس نے اور پال دیئے یعنی اس وقت اس نے مجھے چالیس اکتالیز ربے بچے پال کے دیتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو رکھیں گرین اوپلائن تو پٹے گیا ہے لیتا نہیں ہے بھائی نہیں لیتا تو نہ لے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مشہین نے آپ کے سامنے بیٹھی ہے الحمدللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے کہ اس نے مجھے اس وقت چالیس اکتالیس لاکھ رفے کے بچے پال کے دیتی ہے ٹھیک ہے جی تو اب بے شک یہ دس زار رفے کا ہو بے شک پندہ زار رفے کا ہو یہ بیس کا ہو یہ ایک ثبوت ہے یہ کوئی منگرد بات نہیں ہے اب آپ کو بہت سے لوگ جانا ویسے ہی ویڈیو بنا کے بتا رہے ہوں گے اور چیزیں ایسے دکھا رہے ہوں گے فرضی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کے پاس پیر لگے نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی ایسے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں فرضی بروکر بن جاتے ہیں یا خام خا کے اندر جو ہے وہ دو دو تین دن پیر رکھ کے اور پھر بریڈ لینے آتے نہیں ہیں ناج نہ جانے انگن ڈیڑا ٹھیک ہے جی جب بریڈ اکھنی نہیں آئے گی تو چاہے آپ اس میں دو ہزار پیر انیویسٹ کر لیں چاہے آپ دو کروڑوں پی انیویسٹ کر کے چوزی صاحب یوں نہ روتے رہے کہ میرے تو بچے مر گئے انڈے انفرٹائل ہو گئے ڈیڈین شیل ہو گیا آئی انیفیکشن آگئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بھائی رونا دونا ختم کریں میربانی کریں اپنا رونا جو ہے نا اس پیلڈ جو پر آپ نہ ڈالیں اللہ کا شکر آدھا کریں اللہ تعالی آپ کے لئے برکت دے ہمارے لئے برکت دے ٹھیک ہے جی محنت کریں کام کریں لوگوں کا حصلہ بڑھائیں نہ کہ لوگوں کا حصلہ توڑیں تو ویسے ہی پاکستان بڑے مسائل کا اشکار ہے لوگ بچہ رہے مہنگائی بڑے پریشان ہیں تو ان کو حصلہ دیں ان کو آپ پریشان نہ کریں تو اللہ تعالی آپ کے ہمارے اس میں اضافہ فرمائے اللہ تعالی جیسے ہمارے پاس لبس بڑھا رہی ہے آپ کے پاس بیشتی کیسے بڑھاتی رہے تاکہ آپ خوش رہیں اب آدھ رہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ